نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نین پولٹیکل بائٹ میں ہوں آپ کی ساتھ سرات لوگ سبا چناؤ دو جار چوبیس کے لیے نمانکن پرکریہ شروع ہو چکی ہے بیم آرمی و آسپا چیف چندر سکھر آزاد نے یو پی ویسٹ کی نگینہ لوگ سبا سیٹھ سے نمانکن کر دیا ہے چندر سکھر آزاد نے پہلے نمانکن میں چناؤ آئیوں کو زانکاری دی ہے کہ ان کے اوپر 38 اپرادک معاملے درج ہیں میڈیا ریپورٹس کے انصار چندر سکھر کے خلاف سب سے اپرادک معاملے سہارنپور میں درج ہیں سہارنپور میں ان کے خلاف 26 معاملے درج ہیں اس کے علاوہ دلی میں چار اور گازی آباد میں دو مجفر نگر لخنو ہترہ سوریل اگڑ اور نگینہ میں کچھ جو ہے کل ملا کر چھے معاملے چندر سکھر آزاد کے خلاف درج ہیں چندر سکھر کے بینک خاتوں میں جمع دھن راشی اور سمپتی کے معاملے میں جو ہے لخ پتی ہیں ان کے پاس 0.205 ہٹیر زمین ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس 50 گرام سونا ہے اور ان کی پتنی کے پاس 400 گرام سونے کے آبوشڑ ہے چندر سکھر کے پاس 18000 روپے نگد اور ان کے بینک ایکاؤنٹ میں 1.93 لاکھ روپے جمع ہے کیونکہ پتنی کے پاس 15000 روپے نگد اور بینک ایکاؤنٹ میں 4.3 لاکھ روپے ہیں پلال چندر سکھر آزاد اتر پردیش کے راجنیتی میں لگتار سکری نظر آ رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے نگینہ سکھ سے اپنا نامانکن درج کر دیا ہے بتا دیں کہ وہ امید کر رہے تھے کہ انڈیا گھڑ بندن کی طرف سے انہیں پرتیاشی بنایا جائے گا لیکن اکلیشی آدھوں نے ایک جھڑکے میں نگینہ سیر سے منوز کمار کو اپنا پرتیاشی کوشت کر دیا اس کے ساتھ ہی چندر سکھر آزاد کے سارے سپنے ٹوٹے ہوئے نظر آئے کیونکہ چندر سکھر آزاد ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ انڈیا گھڑ بندن میں شامل ہو کر بی جی پی کے خلاف اپنی لڑائی کو آگے بڑھائیں لیکن جس طریقے سے اکلیشی آدھوں نے چندر سکھر آزاد کے خلاف اپنے پرتیاشی کا اعلان کیا اس سے کافی زیادہ چندر سکھر آزاد نراز ہوتے ہوئے نظر آئے انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ لوگ تانترک دیشہ اور یہاں پر سب کو اپنا عدیگار ہے جو جہاں سے چاہے اپنے پرتیاشی کھڑے کر سکتا ہے لیکن پھر بھی جس طریقے سے اکلیشی آدھوں نے چندر سکھر آزاد کو ایک کہہ سکتے ہیں اس سے کافی زیادہ اب نرازگی نظر آئی چندر سکھر آزاد کے بیچ مدانہ ہے کہ چندر سکھر آزاد کو لے کر پریانکہ گاندھی نے اکلیش آدھوں سے بات کیا اور کہا کہ نگینہ سیف پر چندر سکھر آزاد کو موقع دیا جائے لیکن پریانکہ گاندھی کے بات کو بھی اکلیش آدھوں نے نکارتے ہوئے صاف طور سے انکار کر دیا اس کے بعد سے اب کہہ سکتے ہیں کہ اکلیش آدھوں نے اپنے پرتیاشی اتارا اور چندر سکھر آزاد کو یہ بھی چھٹ کر دیا لیکن چندر سکھر آزاد بھی کہاں ماننے والے کے انہوں نے صاف طور پر نگینہ سیڑ سے اپنا نمانکن درچ کر دیا ہے اب دیکھنا ہوگا آنے والے چناؤں میں کتنا فائدہ ملتا ہے پلالگلی اس خبر میں اتنے ریش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہنے اکشنین پولیٹیکل بائٹ کے ساتھ